یہ اپیسوڈ بھی سٹارٹ ہوتا ہے بلکل اسی سین سے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باباتا لوا فینگ کو اپنے پلینٹ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ کیسے ڈسٹروئی ہوا اب اس سے پہلے کہ باباتا فینگ کو اپنے پلینٹ کے بارے میں سب کچھ بتا پاتی تب ہی اچانک سے اس کے پیچھے ایک ڈیوائس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر باباتا حیران ہو جاتی ہے اور اسے دیکھ کر جلدی سے وہاں سے فلائے کر کے چلی جاتی ہے یہاں پر لوا فینگ اسے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے پر وہ نہیں رکتی اب ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو اس ڈیوائس کو نکلتے ہوئے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو کہ اس ڈیوائس میں سے نکل رہی تھی وہ سائز میں کافی زیادہ بڑی تھی اور فینگ بھی اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو کہ اتنی زیادہ بڑی ہے اب جیسے ہی وہ چیز اس ڈیوائس سے باہر آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ لوا فینگ کے ماسٹر کا کوفین ہے جو کہ یہاں پر اس ڈیوائس کے اندر پچاس ہزار سالوں سے پڑا ہوا ہے جیسے وہ کافین کمپلیٹلی اس ڈیوائس سے باہر آ جاتا ہے تو باہر آنے کے بعد وہ اپن ہونے لگتا ہے جسے اپن ہوتا ہوا دیکھ کر بباتا جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اس کافین کے اپن ہونے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی جس ڈیڈ بوڈی کو دیکھتے ہوئے بباتا کہتی ہے ماسٹر اور پھر رونے لگتی ہے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے یہاں پر ہمیں بباتا کے رونے کی وجہ بھی معلوم ہو جاتی ہے بباتا یہاں پر اس لیے رو رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے ماسٹر کو کتنے ہزار سالوں کے بعد دیکھا ہے اب ہم لوو فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ بباتا کو روتے ہوئے دیکھ کر اٹھ اس کے ماسٹر کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے وہ بباتا کا ماسٹر ہے چاہے وہ ایک لاشی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اسے دیکھ کر مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے کہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ دومینیٹڈ پرسن تھا اور تو اور یہ کافی زیادہ خوفناک بھی لگ رہا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی بباتا اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے لوو فینگ سے کہتی ہے ابھی یہاں پر نیل ڈاؤن کرو جو سن کر لوو فینگ ایک دم سے چونک جاتا ہے لوو فینگ کو چونکتے ہوئے دیکھ کر بباتا کہتی ہے یہ میرے ماسٹر ہو یانبو میٹیورائٹ سٹار لوڈ ہے اب دوستو یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میٹیورائٹ سٹار کے لوڈ یہ ہیں جن کا نام ہے ہو یانبو بباتا کی بات سن کر لوو فینگ اور بھی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سینئر ہو یانبو ہے اب بباتا لوو فینگ سے کہتی ہے تم میٹیورائٹ سٹار کے میمبر ہو اسپیشلی تمہاری ہیونلی فوربیڈن شٹل اور ساتھ ہی ساتھ جو تم ہیونل فوربیڈ شٹل کا سیکرڈ میتھرڈ ہیونل اسکیپ یوز کرتے ہو سب کچھ یہ سب میرے ماسٹر کو بلونگ کرتا ہے کیا یہ تمہارے لیے میرے ماسٹر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے کافی نہیں بباتا کی یہ بات سن کر فینگ اپنی ہیونلی فوربیڈن شٹل کے فلائنگ نائفز کو باہر نکال لیتا اور انہیں دیکھتے ہوئے سوچتا ہے اس کے ہیونل اسکیپ اور ہیونلی فوربیڈ شٹل کے سیکرڈ میتھرڈ نے میری بہت ہیلپ کی ہے اس لیے مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اسے رسپیکٹ دینی چاہیے یہ سب سوچنے کے بعد فینگ وہیں پر اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور ماسٹر ہو یا انبو کے سامنے جھک جاتا ہے فینگ کو جو ماسٹر ہو یا انبو کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہوا دیکھ کر بباتا فینگ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا تم میرے ماسٹر کو اپنا ٹیچر بنانا چاہتے ہو اور کیا تم میٹیورائیٹر سٹار کے فیوچر رولر بننا چاہتے ہو بباتا کے ماسٹر کو اپنا ٹیچر بنانے والی بات سن کر فینگ ایک دم سے شوک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سٹوڈنٹ جیسے ہی فینگ یہ کہتا ہے تو یہ سن کر بباتا کو گسا آ جاتا ہے اور وہ اپنی ٹیل کو یوز کرتے ہوئے فینگ کے بازو کو پکڑ لیتی ہے اور اسے اوپر اٹھا لیتی ہے اور پھر اسے اپنے سامنے لٹکا کر کہتی ہے لوو فینگ یہ تمہارے لیے گریٹ اوپرچونٹی ہے یہ کہنے کے بعد بباتا لوو فینگ کو اپنے ساتھ فلائے کرتے ہوئے ماسٹر کے سامنے لے جاتی ہے اور کہتی ہے میرے ماسٹر سکسٹی ملین یئرز تک زندہ رہے ہیں اور انہوں نے اس یونیورس میں کافی زیادہ ٹریول کیا ہے وہ ایک ریال بےمثال پاورفل ووریئر تھے اور وہ اپنے ٹائم میں اپنے لیول کے سب ہی ووریئرز میں انوینسیبل تھے بباتا کی یہ بات سن کر فینگ اور بھی زیادہ حیران ہو جاتا ہے تب ہی بباتا کہتی ہے لوو فینگ میں تمہیں اپنے ماسٹر کی ساری نولیج دے سکتی ہوں جو کچھ بھی انہوں نے اپنی پوری لائف میں سیکھا میں وہ سب کچھ تمہیں سیکھا سکتی ہوں پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوو فینگ تو بباتا کی پہلے والی بات کو ہی نہیں سمجھ بایا تھا تو وہ اسے کیا سمجھتا وہ کہتا ہے سکسٹی ملین یئرز اور پھر اپنا سر خو جاتے ہوئے کہتا ہے سوری میں یونیورس کی سٹینڈرڈ اور میجرمنٹ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں فینگ کی یہ بات سن کر بباتا کو ایک زوردار جھٹکہ لگتا ہے کیونکہ یہاں پر بباتا فینگ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرے ماسٹر کتنے پاورفل ہیں پر فینگ کو اس کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا فینگ کی یہ بات سن کر بباتا کو گسہ آ جاتا اور اسے کھینچ کر اپنے ماسٹر کے سامنے لے جاتی ہے اور کہتی ہے اگر میں تمہاری ارث کی لینگویج میں کہوں تو تم واقعی ایک سٹوپیڈ اور نیرو مائنڈیڈ ہو میں تمہیں اتنے اچھے سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور اتنی باریکی سے ایکسپلین کر رہی ہوں لیکن پھر بھی تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تمہاری اسی بات پر آج میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گی یہ کہتے ساتھ ہی بباتا لوو فینگ کو اوپر سے چھوڑ دیتی ہے جس وجہ سے لوو فینگ نیچے آ کر گرتا ہے پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اب بباتا لوو فینگ سے کہتی ہے چلو اب میں تمہیں یونیورس کی میسٹریز کے بارے میں بتاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی ہوں کہ یونیورس میں میرے ماسٹر کی پوزیشن کیا ہے بباتا کی یہ بات سن کر لوو فینگ اپنے من میں سوچتا ہے میٹیورائٹ سٹار پلینٹ ڈسٹروئ ہو گیا اور اس کے میمبرز بھی مارے گئے تھے ایسا لگتا ہے کہ بباتا اپنے پلینٹ کے لیے ہائر چوز کرنے کے لیے کافی بیتاب ہے اسی بات پر کیا مجھے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جتنی زیادہ ہو سکے انفورمیشن کولیکٹ کرنی چاہیے یہ سب سوچنے کے بعد فینگ بباتا کے سامنے جھک جاتا اور اسے کہتا ہے میں ضرور آپ کی ساری بات سنوں گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو بباتا کافی سیریس تھی پر جیسے وہ فینگ کی یہ بات سنتی ہے کہ وہ میری ساری بات سنے گا تو یہ سن کر وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور پھر جلدی سے اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے وہاں پر ایک بوکس بنا لیتی ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے یہ سب کرتے ہوئے فینگ بھی اسے دیکھ رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بباتا اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے وہاں پر ہولوگرام ایمیجز لانے لگتی ہے اور یہ ہولوگرام ایمیجز کوئی ایسی ویسی ایمیجز نہیں تھی بلکہ یہ تو یونیورس اور پلینٹس کی ایمیجز تھی جو کہ دیکھنے میں بلکل ریل لگ رہی تھی اب بباتا لوو فینگ کو بتانا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے اس یونیورس میں کاؤنٹلیس لائف پیدا ہوئی وہ گیلیکسی جہاں پر تمہاری ارت ہے وہاں پر 210,000 سے بھی زیادہ پلینٹس ہیں جن میں بڑی تعداد میں زندہ انسان رہتے ہیں بباتا کی یہ بات سن کر فینگ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے 210,000 پلینٹس اور اپنے مند میں سوچتا ہے کہ ہم ہیومس تو کسی ایک بھی پلینٹ کو ابزورف کرنے کے قابل نہیں ہے جہاں پر لائف ہو فینگ ابھی اپنے مند میں یہ سوچ رہا تھا کہ تب بھی بباتا کہتی ہے تمہارے پلینٹ کے علاوہ جو باقی پلینٹس ہیں وہ تمہارے ارت لنگز کی طرح نہیں ہے تمہاری ارت کے لوگ صرف ہیومن ریز کی ایک شاخ ہے جن کے علاوہ بھی اس یونیورس میں بہت ساری شاخیں ہیں بباتا کی یہ بات سن کر فینگ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے اس یونیورس میں اور بھی مختلف شاخیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس یونیورس میں ہیومن ریز کی تعداد کافی زیادہ بڑی ہے اور پھر وہ بباتا سے پوچھتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے گریٹ حال میں جو چار انسانوں جیسی دکھنے والی بوڈیز دیکھی تھی کیا وہ سب ہیومن ریز کے میمبرز تھے فینگ کی اس بات کا انصر دیتے ہوئے بباتا کہتی ہے پلینٹس کے درمیان ایکزیسٹنس اور اس یونیورس میں گلیکسیز بھی لا محدود ہیں یعنی کہ دوستو بباتا یہاں پر کہنا چاہتی ہے کہ اس یونیورس میں بہت ساری گلیکسیز ہیں جن کے بارے میں لوو فینگ نہیں جانتا وہی سب بباتا ابھی لوو فینگ کو بتایا گی کہ اس یونیورس میں کتنی زیادہ گلیکسیز ہیں اب بباتا لوو فینگ کو بتاتی ہے کہ ملکی وے گلیکسی اور دوسری سیون گلیکسیز کے انسانوں نے مل کر بلو سلور ایمپائر قائم کیا اس یونیورس میں بیسک سیولیزیشن رکھنے والی قوم اور ایٹ گلیکسیز ایک پورا ایمپائر بناتے ہیں بباتا کی یہ بات سن کر فینگ بھی حران ہو جاتا اور کہتا ہے ایٹ گلیکسیز مل کر ایک ایمپائر بناتی ہیں اور پھر حران ہوتے ہوئے کہتا ہے ایک گلیکسی میں ٹین بلین سے بھی زیادہ پلینٹس ہیں یہ امیجن کروانا مشکل تھا کہ ایک ایمپائر جو کہ ایٹ گلیکسیز پر رول کرتا ہے وہ کیسا ہوگا فینگ ابھی اس بارے میں بول ہی رہا تھا کہ تب بھی بباتا کہتی ہے ہم بلو سلور ایمپیریل سیولیزیشن تم لوگوں سے کہیں زیادہ سمارٹ ہے بباتا کہ یہ بات سن کر فینگ بھی حران ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے